اب اندازہ لگائیں مسجد ایک بڑا اہم مقام ہے اس کی بڑی فضیلت ہے یقیناً میں پوری نہیں چند فضیلتیں بہت جسو کہیں گے گنتی کی بہت زیادہ ہے اس میں سے بہت خلیل تاکہ بہت اہمیت ہم کو پتا چلے مسجد کی کیا ہوتی آئیے آگے بڑھتے ہیں تو مسجد کی تعلق سے دیکھیں جو فضیلت آتی ہے پہلی فضیلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے بخاری کی روایت جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے جو انسان اپنے لئے جنت میں گھر چاہتا ہے ابھی سے تیاری کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد بنانے کی فکر کریں آئیے دوسری ایک روایت کے ادھر ملتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے مرنے کے بعد مومن کے نیک کاموں میں جن کاموں کا اثر جن کاموں کا اسے عجر و سواب قیامت تک ملتا رہتا ہے وہ ساتھ ہیں اور ان میں سے ایک مسجد کا تعمیر کرنا ہے ساتھ آمہ علیہ سے ایک روایت میں آتا ہے ابن ماجا کی اس کا میں خالی وہ ایک ہی لفظہ کر رہا ہوں جس کے اندر ساتھ چیزیں انسان دنیا میں کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی عجر و سواب قیامت تک ملتا ہے وہ ساتھ میں سے ایک ہے مسجد کا تعمیر کرنا اسی طرح ایک اور فضلت جو مجد کی ملتی وہ یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے روح زمین پر مساجد اللہ تعالی کی سب سے زیادہ پسند دیدہ جگہ ہے تمام زمین پر اللہ تعالی جس حصے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے مسجد ہے اور جس حصے کو سبزیادہ ناپسند کرتا وہ کیا ہے وہ بازار ہے جو مسجد کو اللہ تعالی سبزیادہ پسند کرتا ہے لہٰذا اللہ کے بندوں کا کام ہے کے مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھے اور اللہ کے بندوں میں اس کے بندے اور بندیاں دونوں شامل ہوتے ہاتھ رکھیں بندے بلد مرد کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے اور سب سے مقذوب جگہ ہے اللہ تعالی جن جگہ کو پسند نہیں کرتا وہ کونسی ہے اللہ جن جگہوں کو پسند نہیں کرتا وہ بازار ہے آج یہ اسی طرح دعایت کے الفاظ ہے صحیح مسلم کی دعایت ہے مسجد میں ادا کی گئی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں پچیس یا ستاویز درجے زیادہ سواب رکھتی ہے مسجد میں انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کا سواب عام نمازی اگر وہ کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لے مجورن گھر پہ پڑھنا پڑھے بیماری کوئی سے گھر پہ پڑھ رہا ہے مسجد نہ ہونے کوئی سے پڑھ رہا ہے تو اس کا سواب اس کو ٹونٹی فائی تو ٹونٹی سیون ٹائمز لیس ملیں گا بنیضبط اس کے کہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھیں گا تو ٹونٹی فائی تو ٹونٹی سیون ٹائمز اس کو آج روز سواب زیادہ ملیں گا اسی طرح سائی مسلم کی روایتیں مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اسی طرح جو ہے ابن آساکیر کی روایتیں مسجد ہر متقی کا گھر ہیں مطلب جو لوگ تقوی اختیار کرتے اللہ کا ان کا گھر مسجد ہے وہ مسجد کے طرف دور لگاتے ہیں مسجد میں رہنا پسند کرتے ہیں مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں مسجدوں کو مرکز بناتے ہیں مطلب مسجدوں کو سینٹر رکھتے ہیں اپنے لائف کے اندر اور اس کے طرح اپنے کام کرتے ہیں اسی طرح تبرانی کی روایتیں مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے میزبان اپنی حیثت کے اعتبار سے مہمان کی جو مہمان نمازی کرتا ہے تو مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہیں اسی طرح بخاری کی روایت ہے خیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے سات آدمیوں میں سے ایک وہ ہوں گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے سات لوگ جو سائے میں ہوں گے عرش کے اس روز اس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوں گا ایک وہ شخص اس کے اندر ہوں گا جس کا دل مسجد میں اٹکا تھا نمازوں میں اٹکا تھا مسجد کی قدمت میں اٹکا تھا مسجد سے رغبت پاتا تھا مسجد میں رہنا چاہتا تھا اس کا ایک مقام اسی طرح مسجد کے فضیلت کے اندر ایک فضیلت جو ابن ماجہ کی ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کسی غائب شخص کے گھر واپس آنے پر گھر میں رہنے والے لوگ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس کا بندہ مسجد آ کر نماز پڑھتا اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کوئی انسان گم جائے اور پھر اپنے گھر پر واپس آنے کتنا خوش ہوتے ہیں گھر والے اتنا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے جب انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھتا گھر سے وضو کر کے مسجد آ کر باجمات فرض نمازہ کرنے والے کو حج کے برابر سواب ملتا بداوت کی روایت باجمات نماز پڑھنے کے لئے مسجد ایک شخص آتا ہے باوضو ہو کر آتا ہے گھر سے وضو کر کے مسجد باجمات فرض نماز پڑھنے والے کو ایک حج کا سواب ملتا ہے اسی طرح مسجد کی فضلت میں جمعہ کے روز غسل جنابت کرنے والے اور خدبے سے پہلے مسجد میں آنے والے اور امام کی خریب بیٹھنے والے اور خدبہ خاموشی کے ساتھ سننے والے کو مسجد میں آنے اور جانے والے ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا سواب ملتا ہے ون یئر کے برابر قیام اور سیام کا سواب ملتا ہے اور غسل لے کر آتا ہے غسل جنابت جلی آتا ہے ازان سے پہلے آتا ہے خطیب کے قریب بیٹھتا ہے خاموشی سے خدبہ سنتا ہے ہر قدم جو اس نے دال کر آیا مسجد تک ہر قدم پر ایک سال کے قیام اور ایک سال کے سیام کے سواب ملتا ہے کیا فضلت کی جگہ ہے دیکھیں جہاں چل کر آئے تو یہ عجر و سواب اور بخالی ایک نماز کا یہ عجر و سواب بہت عجر و سواب بہت عجر و سواب ملتا ہے مزید کی ایک اور فضلت جو ہے وہ یہ ہے جو ابودعوت کی روایت ہے گھر سے وضو کر کے نماز چاشت ادا کرنے کے لئے مسجد میں آنے والے کو عمرے کا سواب ملتا ہے چاشت کی نماز یہ وہ نماز ہے جو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد سے لے کر اس کو ہم کہیں گے سورج زوال سے پہلے تک نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں اس نماز کو صلات الزحہ کہتے ہیں صلات الزحہ کو اگر ابتدائی وقت نے پڑھا جائے تو اسے اشراق کہتے ہیں اور ابتدائی وقت کے بعد بیچ میں کبھی پڑھا جائے مطلب زوال اور سورج تلو ہونے کے بعد بیچ میں کبھی تو چاشت ہے اور اگر آخر وقت نے پڑھا جائے جب سورج تبیش پہ اپنے آ جاتا ہے تو اس کو ابوابین کہتے ہیں ایک ہی نماز ہے صلات الزحہ تین نامیں اس کے وقت کے حساب سے دی جائے جو چاشت کی نماز کے لئے مسجد آئے حالانکہ نفل نماز ہے اس کو عمرے کا سوا تو فرائض کا کیا ملتا ہوں اندازہ لگا سکتے ہیں اس لئے آگے بڑھتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے زیادہ فاصلے سے مزید آنے والے کے لئے زیادہ جرس وواب ہے کیونکہ اس کے خدم بڑھ جاتے ہیں اسی طرح تو تبرانی کی روایت ہے اپنا زیادہ وقت مزید میں گزارنے والے کے لئے دنیا میں خوش و خرم رہنے اور آخرت میں پل سرات پر ثابت خدم رہنے کی زمانت ہے جو لوگ زیادہ وقت مزید میں گزارتے ہیں ان کے تعلق سے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوش و خرم رکھیں گا آباد رکھیں گا اور آخرت کے اندر پل سرات پر گزرنا ان کا آسان کیا فضیلت ہے آئیے آگے ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں جو ہے جو مزید کی آتی ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب تک نمازی مزید میں باوضو بیٹھتا ہے فریشتی اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت جب انسان نماز پڑھ کہ مزید میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور جب تک بیٹھا رہتا ہے سمان لیجی انتظار کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے بیٹھا ہے کب تک فریشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں کتنی فضیلت ہے مسجد آئیے ایک اور فضیلت مسجد کی ہم سنتے دبرانی کی روایت ہے زمین پر مسجد آسمان والوں کو آسمان سے جب وہ زمین دیکھتے ہیں تو مسجد تاروں کے جیسی چمکتی بھی نظر آتی ہے جیسے دنیا میں رہنے والوں کو رات میں تارے چمکتے بھی نظر آتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں